یہ ایک لڑکی کی تصویر ہے جو مدی پردیش کے ان دور کے رہنے والی ہے دلیت برادری سے آتی ہے لیکن اس وقت وہ سویزلینڈ کے جنیوہ میں پی ایش ڈی کی تعلیم حاصل کر رہی ہے لیکن کہانی یہ نہیں ہے کہانی یہ ہے کہ یہ لڑکی اس وقت بہت زیادہ سرخیوں میں اس لیے ہے کیونکہ اس کا نام ایسوسیٹ کر کے سوشل میڈیا پر وائرل کیا جا رہا ہے چند شیخر آزاد جو کی بھیم آدمی کے پرموک ہیں ان کے ساتھ اور اس وائرل پوسٹ کو ہزاروں کے سنکھے میں ٹویٹ ری ٹویٹ کیا جا رہا ہے اور لگاتار لوگ اس پر پرترکیائیں دے رہے ہیں بہت سارے نیگٹیو اور بھردے کمنٹ سے بھرا ہوا ہے ٹویٹر ایکاؤنٹ اس پوسٹ کے حوالے سے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ دراصل پوسٹ کی سچائی کیا ہے اور کیا چند شیخر آزاد راون کا اس لڑکی سے کوئی رشتہ ہے لیکن سب سے پہلے آئے آپ کو تھوڑا سا اس لڑکی کے بارے میں بتاتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ فگر ہم کو لگی یہ روہنی گھابی نام کی ایک لڑکی جو مدبردیش کے جیسے میں نے بتایا ہے کہ ان دور کے رہنے والی لیکن دلیت برادری کی اور اس کے جو ماں باپ ہیں دراصل یہ لوگ صفائی کرمچاری تھے لیکن اب سوچ رہے ہوں گے کہ ایک صفائی کرمچاری اوپر سے دلیت برادری یعنی یوں کہہ لیجی کہ کریلا اور نیم چڑھا تو اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آگئے کہ یہ ویدیش میں خاصو سے سویزلینڈ جیسے ایک مہنگے دیش میں جا کر کے پی ایش ڈی کی تعلیم حاصل کر رہی ہے ہائر ایڈوکیشن میں ہے تو ایک دلچسپ کہانی یہ ہے کہ اس لڑکی کو سرکار کی طرف سے ایک کروڑ روپے کا اسکولرشپ ملا تھا اور اسی ایک کروڑ روپے کے اسکولرشپ کے بدولت اس لڑکی نے جنیوہ میں جا کر کے اپنی پی ایش ڈی کی شروعات کی دوستو یہ بچپن ہی سے میدھاوی شاترہ تھی گرچہ پیرنٹس کی مالی استیتھی اچھی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود اس نے پرند لیا تھا کہ ہم اپنے سماج کے اتھان کے لیے جی جان لگا دیں گے اگر ہم کو اوسر ملتا ہے تو کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ شکشا وہ شیرنی کا دودھ ہے جو پیے گا وہ دھاڑے گا جیسا کہ بابا صاحب بھیم راؤ امبیٹکر نے کہا تو ظاہر ہے کہ یہ دلی سمودائے سے آنے والی بیٹی بابا صاحب امبیٹکر کو بہت کلوزلی فالو کرتی ہے اسی لئے اس نے سکشا کو اپنا ہتھیار بنانے کا پیاس کیا اور آخر کاروس میں سفل ہوئی ایک کروڑ کی اسکولرشپ کی جب راشی اس کو ملی تو اس نے اپنے سپنوں کو پنکھ دینے کے لیے سکشا کو ہتھیار بنایا برحال اس وقت یہ لڑکی جیسا کہ میں نے بتایا کہ پیشڈی کی چھاترہ ہے لیکن یہ سرخیوں میں تب آئی تھی جب اسی سال مانچ مہینے میں یونائٹر نیشن کے ہیومن رائٹ کمیشن کے باونوے سنمیلن کو خطاب کرتے ہوئے بہت اہم باتیں کہی تھی اور اس وقت وہ چرچہ میں آگئی تھی کیونکہ ایک صفائی کرمچاری کی بیٹی اور وہ بھی دلی سماس سے آنے والی یعنی جیسے کہ میں نے بتایا کریلا اور نیم چڑھا اور وہ یونائٹر نیشن میں دنیا کے ٹاپ افیشلز کے بیچ میں بیٹھ کر اپنی بات کہہ رہی ہے اس سے بڑا بھلا اگزامپل اور کیا ہو سکتا ہے کہ سکشا شیرنی کا وہ دودھ ہے جو پیے گا وہ دہاڑے گا واقعی میں اس نے چریتات کر دیا اس پورے کوٹ کو روہنی گھاوری نام کی جب یہ لڑکی وہاں پر پہنچتی ہے اور اس نے اپنی دھاگ بٹھا دی تو سارے لوگ سن رہ گئے اور یہ جاننے کی کوشش کرنے لگے کہ آخر روہنی گھاوری یہ لڑکی کون ہے ہندوستان میں بھی اس کو لے کر کے سرچ کیا جانے لگا اور پورا شوشل میڈیا پٹ گیا روہنی گھاوری کے جیون پر آدھارت آرٹیکلز کے حوالے سے شوشل پلیٹ فارم پر ڈجٹل پلیٹ فارم پر اس کے انٹرویوز لیے جانے لگے اور وہ لگاتار سرخوں میں رہنے لگیں اور یہ خاص اسے یہ بہت ہی ووکل ہو کر کے جتنا فوکس اپنے پڑھائی کو لے کر کے ہیں اتنی فوکس وہ شوشل جسٹس کو لے کر کے بھی ہیں بھارت میں ہو رہے سماجک انیائے کو لے کر کے بھی یہ سترک تھیں اور چونکہ انہوں نے بھی اس انیائے کو جھیرا ہے تو انہوں نے پرند لیا کہ ہم تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم لگاتار اپنے سماج کے اتھان کا پریاس کرتے رہیں گے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک ہزار بچوں کے اجول بھاوش کو بنانے کے لیے ایک پرند لیا ہے کہ ہم فورن کنٹریز میں بھارت سے ایک ہزار بچوں کو لائیں گے ان کی پری کنسلٹنسی پروائیٹ کریں گے اور اس کے بدلے میں انہوں نے کوئی لالسہ ہوگی کہ انہیں کوئی ٹگٹ چاہیے کوئی ووٹ چاہیے کچھ بھی نہیں صرف او صرف نسوارت اور سماج سیوہ کی بھاو سے انہوں نے کئی بار اپنے اس اکشا کو کئی سارے انٹرویوز میں بیان بھی کیا ہے تو یہ ایک لڑکی جو نسوارت بھاو سے سماج کو ایک نئی دشاہ دینے کے لیے جو کی پچھڑے اور سماج میں دبے کچھلے لوگ ہیں ان کے اتھان کے لیے لگاتار سنگھرش کر رہی ہے تو اس لڑکی کی ایک مختصر سی کہانی ہے اب دوسرے کریکٹر پر فوکس کرتے ہیں اور وہ ہیں چند شکھر آزاد رامڑ جو کی بھیم آدمی کے مخیاں ہیں تو چند شکھر آزاد رامڑ کا جیون آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی کٹھنائیوں اور سنگھرشوں سے بھڑا ہوا رہا ہے چند شکھر آزاد کا جن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سہارنپور کے ایک ویلیج میں ہوا شوٹملپوروں کے گاؤں کا نام ہے شروعاتی تعلیم انہوں نے اپنے ہی علاقے میں حاصل کی اور اس کے بعد میں ہائر سٹڈی کے لیے وہ اترہ کھن چلے گئے اور وہاں سے انہوں نے الیل بی کی ڈگری حاصل کی اس کے بعد اگر وہ چاہتے تو کالا کوٹ پہن کر کے عدالت میں جا کر کے وکیل گیری کرتے لیکن انہوں نے یہ تیک کیا کہ ہم کوٹ میں نہ جا کر کے بلکہ سڑکوں پر دھکے کھائیں گے اور جنتہ کے وکیل کے طور پر پرفارمنس دیں گے آخر کار ان کا یہ جو نرنے تھا بہت سوچا سمجھا نرنے تھا کیونکہ شاید انہیں بہت کچھ بڑا کرنا تھا اور ظاہر ہے کہ جب کوئی بہت بڑے ادیش کے لیے نکلتا ہے تو اس کے پیچھے کئی طرح کی دکتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں اور چندر شیخر آزاد راونڈ نے جو راستہ چنا وہ بلکہ کانٹو بھرا راستہ تھا اور سیدھے سیدھے ستہ سے ٹکرانا اور ان لوگوں سے ٹکرانا جو لوگ مٹھا دھیش بنے بیٹھے ہیں سماج کے سوسائٹی کے ان کے ایڈمبر کو توڑنا اتنا آسان کام نہیں تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ چندر شیخر آزاد راونڈ کو ہر طرح کی دکتوں کا سامنا تھا تو ایسے شخص کو جب کوئی اتنے بڑے پرن اور دیش کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اس کو کئی طریقے سے گھسیٹا جاتا ہے ایک تو یہی ہوتا ہے کہ اس کے خلاف کیسس لگائے جاتے ہیں اس کو دھمکانے اور ڈرانے کا پریاز کیا جاتا ہے لیکن جب اس سے بات نہیں بنتی ہے تو اس پر قاتلانہ حملہ کیا جاتا ہے جان سے مار دینے کا پریاز کر لیا جاتا ہے لیکن جب اس سے بھی بات نہیں بنتی ہے تو ایک آخری ہتھیار جو ہوتا ہے وہ چریت حرن کا ہوتا ہے کیونکہ چریت حرن جو ہوتا ہے وہ کسی کا سب سے زیادہ دخدائق ہوتا ہے کیونکہ چریت نہیں وہ چیز ہوتی ہے کہ اسی کو بنیاد بنا کر کہ آپ سماج میں جاتے ہیں اور اپنے لیے مان سمان کی بات کرتے ہیں اپنے سوسائٹی اور سماج کے لیے بھی مان سمان کی بات کرتے ہیں لیکن جب آپ کا چریت چیر حرن ہو جاتا ہے تب آپ کے پاس خوش نہیں بچتا ہے دراصل یہ چریت چیر حرن یہ جو ہوتا ہے یہ سب سے آخری اور گھاتک ہتھیار ہوتا ہے اور اسی آخری اور گھاتک ہتھیار کا استعمال اس وقت ایسا لگتا ہے کہ چنشکھر آزاد راون کے ساتھ کیا جا رہا ہے میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ چنشکھر آزاد راون کا یہ جو فوٹو اس لڑکی کے ساتھ اسوسیٹ کر کے دکھایا جا رہا ہے جب ہم نے اس کی پوری جانچ پرطار کرنے کے کوشش کی تو ہمیں ایک تصویر تو ملی لیکن ہمیں وہ دوسری تصویر نہیں ملی جو یہ لڑکی گلے میں ایسی ہی رکھ کر کے بیٹھی ہوئی ہے دیکھیں آج کچھ زمانہ ہے وہ اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے اور اس کے ذریعے سے اتنا کچھ کیا جا سکتا ہے کسی کے چریتر کو اگر بگاڑنا ہو بنانا ہو سب کچھ پل بھر میں کیا جا سکتا ہے لیکن آپ دیکھئے کہ اس تصویر میں یہ جو رونی گھابری ہیں ان کا بھی ایک مشن ہے کہ اپنے سوسائیٹی کو اتھان دلانا اور جہاں تک چنشکھر آزاد راوان کا سمبند ہے ان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اپنے سوسائیٹی کے لیے انہوں نے بلکل وقف کر رکھا اپنے آپ کو تو ظاہر ہے کہ ان دونوں کا اگر ایک ساتھ کوئی تصویر آتی ہے تو یہ بہت کوئی اچرج کی بات نہیں ہونی چاہیے لیکن جہاں تک یہ دوسری تصویر کی بات ہے تو اس دوسری تصویر پر انت انت یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک AI دوارہ generated morphed photo ہو سکتا ہے کیونکہ یہ تصویر ہمیں ان کے کسی بھی platform پر نہیں ملی اور اب تک اب تک کسی نے بھی اس پر کوئی claim نہیں کیا نہ ہی روہنی گھاوری کی طرف سے کیا گیا اور نہ ہی چنشکھر آزاد راوان کی طرف سے کیا گیا اور خاص بات یہاں پر آپ دیکھیں گے اس پورے پوست میں اوپر کی پٹی میں دو تصویریں ہیں اور نیچے کی پٹی میں واتس اپ کا ایک چیٹ لگا ہوا ہے اب یہ واتس اپ کا چیٹ کس کا ہے کس کا conversation ہے اس کے ساتھ لاکر کے جوڑ دیا گیا ہے ظاہر ہے اس کے کوئی سچائی نہیں ہو سکتی ہے کہ کہیں سے بھی کوئی چیز لاکر کے جوڑا اور گھٹایا جا سکتا ہے تو پھر یہ conclusion اور اس نتیجے پر کسی کو پہنچ جانا کہ یہ چنشکھر آزاد کی تصویر ہو سکتی ہے یہ انہی کا conversation ہو سکتا ہے یہ چنشکھر آزاد کے ساتھ اگر کہا جائے تو زیادتی ہوگی اچھا تھوڑی درے کے لئے ایک پل کے لئے اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ چنشکھر آزاد راون اور روحنی گھاوری ہی ہیں اور تھوڑی درک لئے مان بھی لیا جائے کہ یہ دونوں boyfriend girlfriend ہی ہے جیسا کہ claim کیا جا رہا تو آپ ہی سماج کے ٹھیکے دار تو boyfriend اور girlfriend کے culture کو promote کرتے ہیں جو لوگ اس پر آپتی یتاتے ہیں ان کے گھروں میں دیکھ لیجئے تو دو چار لوگ کے اپس میں چکر چکر چلی رہے ہوں گے لیکن اپنے گھروں میں اپنے گریبان میں نیا آدمی کے سنگھرش کو لے کر تو چند شکھر آزاد راون کی یہ جو تصویر ہے اس کے کنکلوزن کے طور پر کہا جائے تو ابھی تک کوئی ستتہ نکل کر کے سامنے نہیں آسکی ہے لیکن ایسا پرمیفیسی لگتا ہے جس کو ایسیٹ کر کے چند شکھر آزاد کی جیوان سے سماندد ایک ویڈیو بنا رکھا ہے یہاں پر لنک دکھ جائے گا آپ ضرور یہاں پر کلک کر دیکھئے کہ چند شکھر آزاد کا جیوان کتنا زیادہ سنگھش پون رہا ہے ویسے آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آرہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ایس جیسے برننگ ایشوز پر ہم کنٹینٹ آپ کو بنا کر دیتے رہتے ہیں